دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان نید میں ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر کوئی الفاظ درج ہیں؟ کیا خدا بزرگو برتر نے اس حوالے سے کچھ ارشاہ فرمایا ہے کہ جب انسان نید کے دوران ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے جواب آپ دوستوں میں سے بہت سے لوگ اکثر اوقات تلاش کرتے رہے ہوں گے لیکن آج کی اس انفرمیٹیف ویڈیو میں آپ دوستہ حباب کو میں بتاؤں گا کچھ ایسے زبردست حقائق جو کہ قرآن پاک کی سورہ زمر میں ارشاہ فرمائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت کال بھی آپ لوگوں کے گوشت گزار کروں گا جو کہ انسان کی نین کے دوران روح کا جسم سے نکل جانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اگر آپ دوستہ حباب نے ابھی تک ہمارے چینل انفومیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام تحریر کیجئے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر چوبیس میں سورہ زمر میں ارشاہ فرماتی ہے اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں دوستو روح کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے ہیوانی اور ایک قسم ہے سہرانی ہیوانی وہ قسم ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے اس لیے انسان زندہ رہتا ہے اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے اور جسم سے فقط رابطہ توڑا جاتا ہے دوسری قسم ہے سیرانی یہ نیند کے وقت نکل جاتی ہے سہر کرتی رہتی ہے پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس روح کی وجہ سے دیکھتا ہے جو گھومتی بھرتی رہتی ہے اور انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے دوستو انسان کی روح عالمِ ارواح تک جاتی ہے اور وہاں جا کر ان تمام روحوں سے ملتی ہے جن روحوں کے ساتھ اس نے عالمِ ارواح کے اندر اپنا جو ٹائم ہے وہ بتایا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان جو کچھ اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ تخیل کے اندر لے کر آتا ہے آپ کی روح تمام جگہوں پر جاتی ہے ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کرتی ہے اور الٹی میٹلی آپ کے جسم میں واپس آ جاتی ہے اس پورے دورانیہ کے اندر انسان کو اگر نیم مردہ کہا جائے ارواح کے اندر موجود ہوتی ہے لہٰذا اگر انسان اپنی روح کو دوسری روح کے ساتھ ملاب کے طور پر دیکھنا چاہے تو وہ نیند کے دوران اپنے خواب کے اندر دیکھ سکتا ہے یعنی جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ آپ کی روح جو ہے وہ ان تمام جگہوں پر موجود ہوتی ہے جنہیں آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام ایکسپیرینسز کو آپ کی روح بنیادی طور پر ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا فانی سے کوچھ کر جاتا ہے تو انسان کے جسم کا باقی تمام حصہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے جبکہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر مردے کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جسم کو اگر کبھی صدیوں کے بعد نکال کر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً وہاں پر اس کا جسم نہیں بلکہ صرف ہڈیاں وہ بھی اگر ان کی ہڈیاں اتنی مضبوط ہوئیں تو موجود ہوں گی باقی سارا گوشت پوسٹ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ اس کی مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی وہ اللہ کا نور ہے جو کہ روح ہے اور روح جو ہے وہ عالم رواح میں واپس چلی جاتی ہے اور اسی کا حساب خطاب ہوتا ہے اور اگر روح نے دنیا کے اندر کچھ برے کام کیے ہو تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے اور اگر نیکیاں کی ہوں تو اس کا سواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو روح ہے اس کو عالم ارواح کے اندر مکمل جج کیا جاتا ہے اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے اور اگر وہ آسمان میں جاتی ہے یا زمین میں جاتی ہے تو اس کے حوالے سے علماء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں تو مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی جو ہیں وہ اپنی کتاب منحاج الفتاوہ کی جلد نور ابر میں جو ہے وہ صفحہ نمبر چار سو انتر پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے اور سانس کا رابطہ کٹ جاتا ہے تو وہ نیک بخت ہونے کی صورت میں آسمانوں پر مقامِ آلہ علیین میں چلی جاتی ہے یہ اس کی آرام گاہ ہوتی ہے جب چاہے جہاں چاہے کائنات میں آ جا سکتی ہے بدبخت ہونے کی صورت میں مقامِ سجین میں مقیت کر دی جاتی ہے اور یہ اپنی مرضی سے کئی آ جا نہیں سکتی رہا مردہ انسان کی روح کا کسی زندہ انسان میں داخل ہونا تو یہ غلط اور بہودہ خیال ہے جس کے بارے میں ہندو اکثر اوقات سوچتے ہیں اس کی شرن کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس وجہ سے روح بھٹکتی ہے اور نہ کسی اور میں داخل ہوتی ہے دوستو آپ نے اکثر اوقات فلم و ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ بارتی لوگ یہ کہتے بھرتے ہیں کہ جو روح ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد کسی جانور کے اندر منتقل ہو سکتی ہے یا اگر انسان دنیا میں نیکیاں کرے تو روح جو ہے کسی اچھے جانور میں اور اگر برائیاں کرے تو کسی برے جانور میں منتقل ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کے ساتھ جنم ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری بکواسیات ہیں دین کے اندر اس کی کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت اور کوئی فوقیت نہیں ہے ان باتوں پر ایمان رکھنا بھی غلط بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور حمد ادا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ نگے بات